موسیقی دیکھوں گا جھوٹ نہیں بلوں گا سود رشوہ سب چھوڑ دوں گا پوری داری رکھ لوں گا بس اب میں بھی باعمل عاشق رسول بنوں گا لیکن جمتہ نہیں ہے آپ کچھ اسے مدنی پول دے نا تھیرا ہوا ہے ہماری طبیعت میں کیا کریں دراصل وہ چوٹ تو لگتی ہے دل پر لیکن استقامت نہ ملنے کی وجوہات ہیں نا ان میں ایک بہت بڑی وجہ جو ہے نا یہ مخصوص وہ گیدرنگ عام طور پر بندہ جو ہے نا یہ بس یہ سمجھو کہ بہتا جو ہوتا ہے دوست کا کہ کوئی نہ کوئی اس کا دوست ہونا چاہیے اگر کوئی سنتوں کے پابند استعائی بھائی ملتے ہیں مدینہ مدینہ لیکن ہوتا یہ کہ جیسے احتکاب میں آتے نا تو یہ احتکاب کے بعد اپنے ان دوستوں کے پاس چلے جاتے جو کلنشے ہوتے ہیں بعض اوقات وہ نماز کے بھی پابند نہیں ہوتے دیگر گناہوں کی طرف بھی رجان ہوتا ہے ان کا جھوٹ بھی بولنے کی عادت ہوتی ہے گالیاں غیبت بےہودہ بزاق مسخریاں بے تکلفیاں تو یہ اس ماحول میں جب چلے جاتے ہیں نا تو انہوں نے احتکاف میں یا اجتماع میں جو چوٹ کھائی ہوتی ہے وہ یہ سب ان کا رہ جاتا ہے اور واپس ان کا اثر پڑ جاتا ہے رات و رات عمارت بن نہیں سکتا بڑی عمارت ہوتا ہے دو چار مہینے میں بھی نہیں بنتی اس کو سال یا سالوں لگتے ہیں لیکن اگر عمارت کو ڈھانا ہو ڈیمولش کرنا ہو تو سب سمجھتے ہیں کہ گھنٹوں میں وہ ڈیمولش ہو جاتی ہے تو بنانا دشوار ہوتا ہے بگاڑنا آسان ہو اب یہ کہ بڑی مشکل سے اس کے بننے کی بنیاد پڑی لیکن وہ بگاڑ والوں میں جب چلا گیا تو وہ ہاتھوں ہاتھ اس کا بگاڑ ہو جاتا ہے اس لئے صحبت پر غور کر لیا جائے کہ صحبت کس کی ہو جو حدیثوں میں جو ترغیب آئی نا صحبت میں وہ یہ کہہ جیسے اس کی صحبت نے بٹھے جس کو دیکھ کر خدا یاد آجائے اب ایسی صحبت تو ملتی نہیں یہ بیچاروں کو سلام کی جگہ گالی نکالتا ہے ایسے بھی پہائے جاتے ہیں معاشرے میں یہ سلام کی جگہ ماد اللہ وہ گالی سے اقتداء کرتے ہیں تو اس لئے وہ صحبت اس کی ہو جس کو دیکھ کر خدا یاد آجائے لیکن ایسے دوست نہیں ملتے تو یہ بیچارہ چلا جاتا ہے ان کے پاس تو پھر وہ بس بیچارہ جہاں پہنچا دا جہاں سے چلا دا وہی پہنچ جاتا ہے کیسی نماز اور کیسی سنت ہیں وہ بیچارہ داڑی شعب بڑا بھی ہے تو اس کا صاف ہو جاتا ہے اس لئے زور لگاتے ہیں کہ چاند رات کو مدنی کافلے میں سفر کرے اعتقاف کرے رمضان شریف میں چاند رات کو اپنے ان پرانے دوستوں کا رخ نہ کرے بلکہ مدنی کافلے میں سفر کرے تاکہ مزید اس کی پالش تیس دن کا مدنی کافلہ ہو جائے ذہن نصیب بانوے دن کا کاش بارہ ماہ کا نہ ہو سکے تو بارہ دن کا سکھ کچھ نہیں تو تین دن کا ہی سکھ مدنی کافلہ عید کے دن جو ہیں یہ اپنے دوستوں میں اگر جائیں گے تو ایسا نہ ہو کہ وہ آپ کو اس تفریق آؤں پر لے جائیں خدا نہ خاطہ پکڑ کے فلم دکھانے لے جائیں کسی ڈراما گاہ میں لے جائیں اور خدا نہ کرے کیا کرایا کارت چلا اگر آپ کو صدرنا ہے تو اپنی صحبت صدر نہیں ہوگی بری صحبت سے جان چھوڑا نہیں ہوگی اور اس سے توبہ بھی کرنی ہوگی کہ بری صحبت گناہ ہے اللہ کوئی شرعی اللہ تو وہ الگ بات ہے جیسے کہ یہ کہ کوئی ایسا ہے کہ وہ اس بات پر قدرت رکھتا ہے انہیں اتنا پاورفل ہے کہ وہ فاسقین کی اصلاح کرے گا اس اصلاح کی غرص سے انجوئی کے لیے نہیں ہماری صحبتیں انجوئی کے لیے مزے اور لطف اٹھانے کے لیے ہوتی ہے صرف تبلغ کی حد تک نیکی کی دعوت کی حد تک ان کے ساتھ بیٹا تو یہ تو اس کا بیٹنا عبادت ہے یا کسی اور وجہ سے کوئی سی مجبوری تھی جس کی وجہ سے وہ نہیں بچ پایا وہ الگ صورت ہے لیکن جو صرف انجوئی کے لیے بری صحبتیں اس کی قرآن و حدیث میں بڑی مضمت ہے اس سے توبہ کرنی ہوئی تو اس لیے یک لخت بری صحبتیں چھوڑنی ہے خبردار شیطان کے اس دعوے میں مت آنا کہ اب اتقاف کیا جوش میں آگئے والا میں اس کو صدار ہوں گا اس کو صدار ہوں گا میں نے اب اس لیے ان کی صحبت اختیار کی ہوئی ہے یہ آپ کو لے ڈوبیں گا آپ کو پتا بھی نہیں چلے گا ابھی آپ اتنے پکے نہیں ہوئے ابھی کوئی دو پانچ سال عاشقان رسول کی صحبت میں رہ کر کوئی طریقے کار تو سیکھیں ان کی حصلا گا پھر جا کر صرف اتنی دیر ان میں جا کر اسی نیت کے ساتھ اور کوئی فالتو بات نہیں اب جا کر دہشت گردیوں کے تذکرے شروع کر دیئے سیاسی بحثیں شروع کر دی یا حکومت چلانی شروع کر دی ہاں یہ حکومت بھی چلاتے ہوتے ہیں کبھی اس وزیر کو دعو پہ لگاتے ہیں کبھی صدر کبھی وزیر اعظم کو بھی لے بیٹھتے ہیں اور پولیس والا شیٹری مارے تو باگ بھی جاتے ہیں حکومت یہی چلا رہے ہوتے ہیں کہ وزیر اعظم کو یہ بیان نہیں دینا چاہیے صدر نے یار یہ بیان داغ دیا تو یوں نہیں بولنا چاہیے تو بھائی چل تو صدر بن جا تو وزیر اعظم بن جا تو یہ صلاحیت جو نہیں ہے نافلے میں اب نے کون منائے تو یہ بیٹھے کون میں اگر آپ جا کر نیکی کی دعوت دینے جاؤ اور یہ دھندے لے گے بیٹھو گے تو اب بھی آپ پر پانچ سال مزید پابندی ان لوگوں کے جا کر بیٹھنے کی مزید سیکھو کہ آپ نے صرف جا کر نیکی کی دعوت دینی ہے ان کو مدنی قافلوں کا مسافر بنانا ہے ان کو مدنی انامات کا عمل بنانا ہے اور خود بھی یہی کرنا ہے تو جب مدنی انامات کے پکے عمل ہو جائیں گے آپ مدنی قافلوں کے عادی مسافر ہو جائیں گے تو انشاءاللہ پھر آپ مطلب مدنی کاموں میں آپ کا دل بھی لگے گا استقامت بھی ملے گی سب کچھ ہوگا وَاللہُ تَعَالَىٰ أَعْلَمُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ عزَّوَ جَلَّ وَصَلَّ اللَّهُ تَعَالَ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اسلام کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عزَّو جَلَّ